بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والے مقام سے کیسے گزرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھرو والے یعنی قوم سمود کے بارے میں ارشاد فرمایا اس قوم کے گروہ کے پاس سے نہ گزرو مگر روتے ہوئے گزرو اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو پھر وہاں سے نہ گزرو یعنی جب ان گروہ کے پاس سے گزرو تو تمہیں رونا چاہیے رونا آنا چاہیے اگر نہیں آتا تو ان کے گروہ کے پاس سے نہ گزرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب مسلط ہو جائے جو قوم سمود پر مسلط ہوا تھا کتاب کا والا یہ موجود ہے جب بھی آپ کوئی ایسا مقام دیکھیں جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو یا ہوا ہو تو توبہ استغفار کرتے رہا کریں اور روتے رہا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کرونا اور استغفار کرنا پسند ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ